اے وطن دیو بہارو ہمیشہ انہوں نے سلام کرو نوجوانوں اے وطن اللہ نے نعمت عطا کی تھی جو اللہ فرما دے ایمان والے نعمت عطا شکر عطا کر دے ہندو نے جدو بیکھا نا مسلمان پاکستان بنا بھی لیا واسو بھی پہ تے تو انہوں یاد نا 1965 تھی جنگ پھر رات و رات حملہ کیتا سمجھ دیسا نا اورے مسلمان ہم تھی رات و رات حملہ کرانگے اور پیڑاں لکھاں بھی انہوں شیر ایک کو ہی بڑا ہوندہ ہے شیر ہے ایک کو ہی بڑا ہوندہ ہے پیپو سلطان نے تو یوں فرمایا سی نا کہ گدر دی سو سال دی زندگی نالوں شیر دی ایک دن دی زندگی بہتر ہوندی ہے انہی زبی آٹی زید بھی دی جنگ دی اندر ہندو بنیہ نے کوشش کی تھی پاکستان نو مٹا دے وہاں او ہندو فواج جنہاں کے اسی ایساں سویرے ناشتہ لاہور کھرنائیں پھر او نانے عجیب منظر بیکھے آئے عجیب منظر بیکھے آئے نوجواناں حضرت شرک پرزا تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرک پری رحمت لالائے نقشباندیاں دا ایمام آپ دائی کیار کہندائے انہی سو پینساڈی سو دی جنگ دی رات نرخابچ بیکھے آئے کہ شادرہ مور لاہور تے حضرت میاں شیر رابانی لیاں شیر محمد شرک پری رحمت لالائے سی آل کھوٹ والا دور دے جا رہے او کہندہ میں پوچھے آ پاپا جی کندر جا رہے ہو آپ نے فرمایا ہو سی آل کھوٹ چوینڈا پا ڈر تے ہندوانے پاکستان تے حملہ کر دی تا ہے میں اتھے مدد کرنے جا رہے ہیں او کہند لگا حضور میاں ساو آلہ ہو رمبر کی ہڈی آ رہا ہو ایتھے بھی ہندوانا حملہ کی تھے لاہور نیڑے سی آل کھوٹ دور ہے ایڈی دور کی لین چلے ہو لاہور نو سبا لاؤ آپ نے فرمایا نانا میری سی آل کھوٹ دیوٹی لگی ہے لاہور داتا شاب دیوٹی لگی ہے دھائیوں تے ہندو بھوجی تیڑے گرفتار کی تے گئے اوہ کہندے ہیں نئے جدوانسی جہاں تو بامب رابی دے پولتے ساٹ دے سا ایک سبز چولے والا بابا بامب پکڑ کے تھیلے چپائی ڈاندہ سبحان اللہ پتہ چلیا اے بنایا بھی روحانی طاقتہ نہ لگیا اے دے حفاظت بھی روحانی طاقتہ پیہ کر دیا انشاءاللہ پاکستان کو مٹا نواز تے نہیں بنیا اتا قیام قیامت قائم روے گا انشاءاللہ اے یہ پاکستانے یہ تھے انشاءاللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دقلہ بنیا بھی یہ تے بنیا رہے گا بھی انشاءاللہ اور پاکستان دیا فواج اولیاء اللہ دے فیزان دے نال ہمیشہ اس ملک دی حفاظت کر دیا رہنگی